اسلام علیکم میں ہوں سحیل تاج اور آج ہم بات کریں گے طبیبوں کے حوالے سے اور نیشنل طب کانسل کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمن محمد احمد سلیمی صاحب اور آج ہم بات کریں گے طب کے حوالے سے سر بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا بہت شکریہ سحیل تاج آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے طب کانسل کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا سر طب کانسل پہ تو بات کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بڑے اچھے نباز ہوا کرتے تھے نباز پہ ہاتھ رکھتے تھے اور بیماری بتا دیتے تھے وہ نباز کہاں گئے نباز آج بھی موجود ہیں اور چونکہ پاکستان میں ایک علمیہ یہ ہوا ہے کہ ریاست نے اس شعبے کی اس طرح سرپرستی نہیں کی آج بھی بڑے اچھے اچھے نباز موجود ہیں میں ایسے لوگوں کو ملوا سکتا ہوں ان کو ہم جاتے ہیں بعض بہت دفعی ہوتا ہے کہ مریض حکیم کے پاس آتا ہے انہوں ایک سائٹ پہ کر لیتا ہے اور نباز آگے کر دیتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے آج بھی الحمدللہ ہماری عطیبہ یہ بتاتے ہیں اور ہماری تو بڑا فوکس ہوتا ہے اس پر ٹریننگ پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہمارے بزرگ تھے اس کا تعلق دیر دیر ہے کہ روحانیت کے ساتھ بھی ہے اور بہت اللہ والے لوگ بھی ہوا کرتے تھے تو اور پھر یہ ہے کہ جیسے تیز رفتار دور ہوئے تو یہ بھی ایک فن ہے بیسیکلی نبازی ایک فن ہے ہمارے ہاں جو نباز سکھائی جاتی تھی وہ ستارہ نواز بھی ہوا کرتے تھے وہ ستار کو بجانا بھی اور سر لگانا بھی یہ ساری چیزیں جو پورے ان کی بقیدہ ان کی صفائی اور بڑے حساس ہونا یہ سارا اس کا حصہ ہوا کرتا تھا وہ تربیت کا تھوڑا سا معاملہ ہوا کہ وہ جو بزرگ عطیبہ اکرام تھے جو اللہ والے لوگ تھے جو وہ نباز پر زیادہ فوکس کرتے تھے اب مریض بھی مونی رہے مریض بھی اب ہمارے پاس ٹیسٹ لے کر آتے ہیں رپورٹے لے کر آتے ہیں ان کی بھی ہوتے کہ یہ حکیم صاحب میں نے ٹیسٹ کروئے ہیں آج بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے عطیبہ ایسے مجود ہیں جو نباز سے تشخیص کرتے ہیں اور یہ اچھی کوئی بات نہیں ہے اور ہم مجودہ دور میں ہم نے اس پر دوبارہ ریوائیول کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم بقیدہ اس کے لیے علاق کورسیز ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جو نباز کیا ہے مہارت اس کو دوبارہ پر موٹ کیا جائے ہمارے پاس آتے ہیں